السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آکسفر اسلامیک سائنٹیفک سکول سے جماعت سوئیم کی اسلامیت کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں آج ہم سبق نمبر 14 کے لیکچر نمبر 19 کے ساتھ حاضر ہیں اب ہم اس سبق کی مشک کریں گے سب سے پہلے آپ اپنی بک کا پیج نمبر 33 اپن کیجئے سکیچ تیار کریں اور یہ آپ کی بک کا سوال ہے دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں اور یہ الفاظ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق، امین، ہاتھوں، حجر اسود، چومنا، سرداروں آئیے سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم خالی جگہ پر کرتے ہیں اور یہ آپ کی سب سے پہلی بلینک ہے اگلے دن کی صبح سب سے پہلے ڈیش حرم میں تشریف لائے اگلے دن کی صبح سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں تشریف لائے اب یہ آپ کی دوسری بلینک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر سب پکار اٹھے یہ ڈیش ہیں یہ ڈیش ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر سب پکار اٹھے یہ صادق ہیں یہ امین ہیں یہ آپ کی تیسری بلینک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر میں حجر اسفد رکھا اور تمام ڈیش سے فرمایا کہ چادر کے کنارے پکڑ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر میں حجر اسفد رکھا اور تمام سرداروں سے فرمایا کہ چادر کے کنارے پکڑ لیں اوکی سٹوڈنٹس اب یہ آپ کی آخری چوہتی بلینک ہے ہمارے پیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نورانی ڈیش سے حجر اسفد کو اٹھا کر اس کی جگہ پر لگا دیا ہمارے پیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نورانی ہاتھوں سے حجر اسفد کو اٹھا کر اس کی جگہ پر لگا دیا پیارے بچوں یہ ہماری بلینکس تھی اب ہم سوال جواب کی طرف چلتے ہیں بک سٹوڈنٹس بک آپنگ کیجئے سوال نمبر دو سوال نمبر تین کی نشان ہم بک میں لگائیں گے اور یہ آپ کی بک کا سوال نمبر دو ہے ہر قبیلے کے سردار کی کیا خواہش تھی یہ آپ کی بک کا پیش نمبر تھارٹی ٹو ہے اور سوال نمبر دو کا جواب یہ ہے ہر قبیلے کے سردار کی خواہش تھی کہ وہ حجر اسفد کو خان کعبہ میں لگائے اور یہ آپ کی بک کا تیسرا سوال ہے تعمیر کعبہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی اور اس کا جواب پیچ نمبر تھارٹی ٹری پر موجود ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک پیتس سال تھی بکی سٹوڈنٹس باقی سوال نمبر ایک سوال نمبر چار اور سوال نمبر پانچ ہم کاپی میں کریں گے کاپی آپن کریں اور سکیچ وڈی کریں سوال نمبر ایک حجر اسفد کہاں سے لائے گیا پتھر ہے اس کا جواب یہ ہے حجر اسفد جنت سے لائے گیا پتھر ہے آپ کا سوال نمبر چار ہے حجر اسفد کیا ہے اس کا جواب یہ ہے حجر اسفد جنت سے لائے گیا پتھر ہے اس پتھر کو چومنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور یہ آپ کا آخری پانچوہ سوال ہے حجر اسود کی اہمیت بیان کریں یہ اس کا جواب ہے جنت کے پتھر کو حجر اسود کہا جاتا ہے خانے کعبہ کی دیوار میں جب حجر اسود کو لگانے کا وقت آیا تو تمام سرداروں میں جھگڑا ہو گیا ہر قبیلے کے سردار کی خواہش تھی کہ وہ حجر اسود کو خانے کعبہ کی دیوار میں لگائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے بہت بڑی جنگ کا حطرہ ٹل گیا اور تمام قبیلوں کے سرداروں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر خانے کعبہ کی دیوار میں حجر اسود کو نصب کیا اور اس مبارک کام میں شریک ہو گئے اوکی سٹوڈنٹس یہ آج کا آپ کا ہوم ٹاسک ہے بہت اچھی طرح نیٹ ان کلین ورکنگ کرنی ہے اور لرن بھی کرنا ہے تھینک کیو اللہ حافظ